رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا اس پر بھی کسیر روایات موجود ہیں حضرت قادی عجاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اشفا شریم میں لکھا کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس ایک بندے کو بھیجا اور کہا جا کے ان سے مسئلہ پوچھو کہ کیا رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے پہلے مفسر قرآن ہیں تبیہ کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور وہ ہستی ہیں جن کے بارے رسول کریم علیہ السلام نے دعا دی اللہ معلم اور کتاب اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم اتا فرما دے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود جلیل قدر صحابی ہیں خود ایک محدث ہیں اور بچپن سے ہی رسول پاک علیہ السلام کا قرب بھی ملا ہے جس وقت یہ پوچھے کے لئے بندے کو بھیجا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں جواب میں کا نام کہتے ہیں ہاں نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے اپنی آنکھوں سے رب زلجلال کا دیدار کیا اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے دیدار کو اور کلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیدار اور کلام سے خاص فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ کلام عطا کیا اور تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام کو رب زلجلال نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے جس وقت یہ بیان کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہتے ہیں کہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا دین نے اس کو نہ جھٹلایا جو دیکھا تم اس بدلے میں جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے اور پستا کی دو دفعہ یہ جلوہ دیکھا حضرت عبدال بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک جب بیٹھے تھے فرمان لگے نہنو بنو حاشم فراہم بنو حاشم والے جو رسول پاک علیہ السلام کا خاندان ہیں ہم سب کا یہ اعتقاد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ اپنے اللہ کا دیدار کیا ہے پاس حضرت کعب عبار بیٹھے تھے فَقَبْ بَرَا انہوں نے اتنی بلند آواز سے نعرہ لگایا کہ پہاڑوں تک آواز چلی گئی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاہی آج دارے ختم نبو لبیٹ لبیٹ یا رسول اللہ لبیٹ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کی تفزیر بیان کی تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ سے بھی یہ روایت مروی ہے اسی طرح بہت بڑے امام امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے قسم اٹھا کہتے تھے کہ پس تحقیق نبی علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کہ کیا رسول پاک علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا فقال نام کا ہاں نبی علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امت کے امام ہیں ان سے پوچھا گیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا کیا دیکھا ہے رسول کریم علیہ السلام نے رب حضور جلال کو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرما ہاں رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے انہوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے اتنی دفعہ کہا کہ یہاں تک کہ آپ کا سانس سوٹ گیا یعنی ایک ہی سانس میں اتنی دفعہ آپ نے کہا کہ اللہ کا دیدار کیا ہے اور بریلی کے تاریدار نے اس لئے فرمایا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دوروں یہ نجدی بیچارے چھوٹے چھوٹے غیب ان کے پارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ جی ان کو یہ اس کا علم نہا نہیں تھا یہاں پتہ نہ چلا وہاں پتہ نہ چلا مرکہ تیری بدبختی ہے کہ یہ دونڈتا پھرتا ہے اور کائنات کا سب سے بڑا غیب ہمارے رب کی ذات ہے خلا کے کائنات یہ بھی نہیں چھپایا بلکہ اپنا بھی دیدار کرا دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دورود اور کوئی غیب کیسے چھپ سکتا ہے جب خلا کے لمحی ازل نے اپنا دیدار سرکار کو گروہ دیا